موسیقی اسلام علیکم فرنس آج ہم سٹریپ فرائی نوڈلز بنائیں گے جس کے لئے میں نے کچھ سبزیاں لیئے اس میں سب سے پہلے میں نے مٹر لیئے بروکلی تھوڑی سی پیپریکا اور تھوڑی سی گاجریں لیئے اور ساتھ یہ میں نے بوائل نوڈل لیئے جن کو میں نے نمک اور اوائل ڈال کر وہ با لیا تھا اور ساتھ میں نے یہ سوس لیئے اس کے اندر ہم ان کو فرائی کریں گے نوڈلز کو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لیئے پین کے اندر میں نے گاجریں اور مٹر ڈال کے تقریباً ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا اب یہ گاجریں اور مٹر میں نمک ڈال کے ہم ان کو اچھی طرح فرائی کریں گے اوائل میں تقریباً ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر اوائل لیا تھا ان کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد یہ میں نے سائٹ پہ نوڈل ڈال دیا ہے اوائل کے اندر اس میں بھی میں نے دو ٹیبل سپون اوائل ڈالیا ہے اور تیز آگ پہ میں ان کو فرائی کروں گے نوڈلز کو اور سبزیوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے کہ کہیں جلنا نہ شروع ہو جائیں ان کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ سبزیاں زیادہ پک جائے دھو ان کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے اب ان کو تھوڑی دیر ہم نے دم پہ رکھ دیا ہے تاکہ گاجیں تھوڑی سی نرم ہو جائیں اور یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ نوڈل فرائی ہو رہے ہیں اوائل میں اب اس کے اندر میں مہگی سوس ڈال دوں گی سویا سوس بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں کا سیم ٹیسٹ ہوتا ہے میں پس مہگی تھی اس لئے میں نے مہگی ڈال دیا ہے یہ بھی سویا سوس کی ایک قسم ہوتی ہے اس کو ڈال کے اچھی طرح ہم نے اب ان کو فرائی کرنا ہے تھوڑا سا کرسپی کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ والی سوس لی ہے ان کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد ہم پھر اور نوڈل ڈال دیں گے ان نوڈلوں کو سارے نوڈل کو ایک ہی دفعہ فرائی نہیں کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے فرائی کرنا ہے اگر ان کو ایک ہی دفعہ کر لیں گے تو یہ کرسپی نہیں بنیں گے اور ادھر تقریبا سبزیاں ہماری تیار ہو گئی ہیں جب گاجریں اور مٹر تھوڑے سے نرم ہو جائیں تو اس کے اندر بروکلی اور یہ شملہ مرچیں جو میں نے لئی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کے اندر میں نے آدھا ٹی سپون کالی مرچ کا بھی ڈالا ہے اس کے اندر اور کوئی مسائلے نہیں ڈالیں گے صرف نمک اور کالی مرچ جائے گی آپ اپنے یہ ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ میں نے نوڈل نکال لی ہیں اور اب دوسری پلیٹ کے لیے میں نے پور نوڈل ڈال دی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دوسری نوڈل ڈال دی ہیں آئل کے اندر اس میں بھی میں نے دو ٹی بل سپون صرف آئل ڈال ہے اور اس کو میں فرائی کر رہی ہوں نمک میں نے بوائل کرتے ہوئے ڈال دیا تھا نوڈل میں اس لئے بعد میں نہیں ڈالوں گی اور ادھر تقریباً سبزیاں ہماری تیار ہیں بہت ہی جلدی بننے والے نوڈل ہیں بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں اور ایک نئی قسم کی ڈیش تیار ہو جاتی ہے جس کے لئے بہت زیادہ میند بھی نہیں ہوتی ہے اور پسند بھی آتی ہے سب کو آپ بھی یہ ریسپی بنائیں یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے آپ بھی یہ ریسپی بنائیں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی ہے اگر میرے چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے کومنٹس کا اظہار کومنٹس سیکشن میں جا کے کریں اللہ حافظ